پاکستان میں جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ اکثر دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اکثر سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے شاپ کی انٹرنس ہوتی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ایک پامفلٹ ٹائپ لگایا ہوتا ہے کہ جی اس شاپ میں یہ سپیسیف مائنورٹی کے ہیں اس پیسیف اقیدے کے لوگ جو ہیں وہ اس شاپ میں داخل نہیں ہو سکتے اسی طرح کی ایک ریسنٹ اگزامپل جو سوشل میڈیا پر مجھے دیکھنے کو ملی جس میں کلیفٹن جو کراچی کا ایک بہت پوش ایریا ہے اس کی ایک پکچر وائیڈل ہوئی ہے جس کے اوپر ایک پامفلٹ ہے وہ بیلنگ کے انٹرس پر لگایا گیا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس بیلنگ میں غیر مسلم کو فلیٹ فروخت یا کرائے پر دینا منع ہے بسورت دے گر کمیٹی کسی قسم کی سہولت فراہم نہیں کرے گی اس پکچر کو دیکھیں میرے مائن میں یہ چیز آئی کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کو پاکستانی لوگ کس طرح دیکھتا ہے کیا پاکستان ایک ایسی سٹیٹ جس میں لوگز آرڈی ایگزیسٹ کرتے ہیں اور پاکستانی لوگز یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جتنے بھی سٹیزنز ہیں یا سٹیزن کے علاوہ جو لوگ بھی پاکستان میں ہیں ان کو کبھی بھی ریلیجن کی بیس پہ ریس کی بیس پہ کبھی بھی ڈسکیمنیٹ نہیں کیا جائے گا تو کیا ایسی سٹیٹمنٹ کو ڈسپلے کرنا یا مارتوں پہ لگانا یا دکانوں پہ لگانا کہ اس صورت میں لوگ بلکل ہی سائیلنٹ ہیں یا ایسے لوگز ایگزیسٹ کرتے ہیں جن کی انفرمیشن لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ایک پراپرٹی چاہے وہ دکان ہے یا اپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر لگی ہو تو پاکستانی لوگ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی مائنورٹیز ہیں چاہے وہ کرسٹین ہیں ہندوز ہیں یا کسی بھی سپیسیفک طبقے سے یا عقیدے سے ان کا تعلق ہے تو جب پراپرٹی رائٹس کی بات آئے گی کہ مطلب ایک بندہ جائداد کو خرید سکتا ہے یا اس کو رینٹ پہ لے سکتا ہے تو پاکستانی لوگ میں جو کانسٹیوشن ہے کانسٹیوشن آف پاکستان 1973 اس میں کلیرلی آرٹیکلز آویلیبل ہیں لائک آرٹیکل 23, 24 جو پراپرٹی رائٹس سے ڈیل کرتا ہے تو اس لوگ میں یہ کلیرلی مینچن کیا گیا ہے کہ پاکستانی سٹیزن کو کبھی بھی ان کی ریلیجن کی یا ریس کی بیس پہ مطلب کبھی بھی ان کو اس چیز کے پر ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جائے کہ ان کا تعلق ایک خاص طبقے سے اگر وہ کرسٹین ہیں ہندو ہیں اگر وہ کادیان ہیں یا احمدی ہیں تو ان کو پراپرٹی رائٹس ایکوائر نہیں کرنے دیے جائیں گے تو اسی لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ضرورت ہے کہ پاکستانی لاؤز اگزسٹ کرتے ہیں اور پاکستان کا جو کانسٹیوشن ہے وہ بہت کلیر ورڈز میں کہتا ہے کہ سٹیزن کو ایکوال پرٹیکشن آف لاؤ آویلیبل ہے اور وہ پراپرٹی کو جیسے مسلم پاکستان میں خرید سکتے ہیں رینٹ پر لے سکتے ہیں اس کو سیل کر سکتے ہیں تو اسی طرح باقی عقیدے سے یا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ایکوال پرٹیکشن آف لاؤ آویلیبل ہے اس طرح کی اگر سٹیٹمنٹ آتی ہیں تو جو ہماری لاؤ ایمپلیمنٹیشن انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان میں پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ایشوز کریٹ ہوئے ہیں لوگ کسی دوسرے عقیدے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں جو لاؤ انفورسمنٹ کی ایمپلیمنٹیشن کی ایجنسیز ہیں ان کی ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہیں کہ وہ اس طرح کی جو پمپلیٹس لگتے ہیں یا اس طرح کی ایڈویٹیزمنٹ ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسکریج کرے